کہ عوام کے پاس جائیں بالکل ایسا کوئی نہ نہ کوئی مشورہ آیا اور نہ وہ ایسا کر رہے ہیں اور قوم پوری ان کے ساتھ کھڑی ہے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور بیرونی جو سازش ہے جو ادھر کے لوگوں نے مل کے بیرونی ایک سازش کی ہے اس کو فیلال ناکام بنانا ہے سب نے مل کے ناکام بنانا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ووٹنگ میں آپ دیکھئے گا خط کے حوالے سے جو تحصیل سامنے ہیں وہ بتائیں گے دیکھیں ایک امپورٹنٹ چیز تو یہ ڈائریکٹلی منشن ہے اس خط کے اندر اس مراسلے کے اندر کے اس میں عدم اعتماد کا منشن ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں عدم اعتماد سے عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو سارا کچھ ماف ہو جائے گا اور اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو پھر اس کے خطناک نتائج ہوں گے پاکستان کے لیے تو یہ پاکستان پر حملہ ہے پاکستان کی اوپر حملہ ہے پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی پر حملہ ہے جو ایک مرد بران وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب نے ایک آزاد خارجہ پالیسی دی ہے ہم کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات خراب نہیں چاہتے ہیں لیکن پاکستان کو اپنے انٹریسٹ کو دیکھنا ہے پاکستان جو ہے اپنے انٹریسٹ میں کام کرے گا یہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے اور کچھ ہلکیں ہیں جن کو یہ قابل قبول نہیں ہے ہے اور یہ لوگ ان کے ساتھ مل کے سازش کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہو گئی ہے اور تقریباً ہو چکی ہے اب آس پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ووٹنگ ہو گئی ہے ابھی تو نہیں ہوئی نا ووٹنگ ڈے امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں گے ووٹنگ ڈے پہ آپ دیکھیں گے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبر پورے نہیں کر سکے گی یہ آپ دیکھئے گا نا لگ پتا جائے گا آنے والا ہے آپ یقین کریں اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب نے بتایا کہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ سامنے لے آئیں عمران خان صاحب کو بہت زیادہ فائدہ ہے اس میں اور یہ اپوزیشن تباہ برباد ہو جائے گی لیکن پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس لیے عمران خان صاحب عمران خان صاحب اس لیے وہ سامنے نہیں لارہے اس کی تفصیلات لیکن اگر لے آئے ان کو تو بہت فائدہ ہے لیکن وہ پاکستان کا سوچ رہے ہیں یہ بتائیے کہ جو عسکری حکام کی ملاقات ہوئی ہے کیا اسی بیس پہ آپ اتنے مطمئن ہیں کہ جو سارے ہیں وہ واپس آ جائیں گے مجھے اس ملاقات کا نہیں پتہ اچھا ترین گروپ نے کہا ہے کہ پنجام وزارت عالق کا جو تحریک انصاف کا امیدوار ہوگا اس کو ہرگز سپورٹ نہیں کیا جائے گا کیا کہیں گے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم لیکن ایک بات آخر میں کروں گا قوم کے لیے خوشخبری انشاءاللہ سینیٹر فیصل جعوید میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ووٹنگ نہیں ہوئی ووٹنگ والے دن یہ جو آج خطاب تھا وزرعظم صاحب کا یہ کس لیے کن وجوہات کی بنا پر مؤخر کیا گیا ہے یہ تھوڑی مصرفیات ہے ابھی بھی پرائم میسٹر کی میٹنگ چل رہی ہیں اور خطاب فلال مؤخر کر دیا گیا ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سو فیصد جیت رہے ہیں بلکہ جیت چکے ہیں اور قوم کو خوشخبری اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جٹ کے کھڑے ہیں اور آخری گین تک مقابلہ بھی کریں گے اور جیت کے بھی دکھائیں گے جی فیصل صاحب میں ارشاد عارب بول رہا ہوں یہ جو خطاب ہے مؤخر ہوا ہے یا منسوخ ہوا ہے اور مؤخر آج کے دن کے لیے ہوا ہے یا کل پرسوں بھی نہیں ہوگا طویل عرصے کے لیے مؤخر ہوا ہے نہیں طلال تو مؤخر ہوا ہے اور باقی وقت کا تو تعاین کیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا جی یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہم جیت رہے ہیں اس کی کوئی ٹھوس وجہ بھی بتائیے کیونکہ آپ کے جو اتحادی ہیں باب والے ایمکیم والے وہ چلے گئے ہیں تو اپوزیشن تو کہہ رہی ہے کہ آپ تو اکثیت کھو چکے ہیں جیتنے کا کس طرح سے ہے اپوزیشن سے آپ پوچھتے ہیں کیا ووٹنگ ہو چکی ہے کیا انہوں نے ایک سو بہتر کا نمبر پورا کر لیا ہے کیا ووٹنگ اسمبلی کے اندر ووٹنگ ہو چکی ہے جو یہ بات کر رہے ہیں اس میں تو بھی ٹائم ہے فیصل جعوید صاحب اگر آپ اپنے منحرف عراقین کے صرف ایک بیان کے اوپر اسمبلی سے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیں کہ وہ منحرف ہو چکے ہوئے ہیں تو پھر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے اتحادیوں کی بات کیوں نہیں مانتے ہیں اپنی پارٹی کا جو دسپلین ہوتا ہے جو پارٹی ہے اور 63 جو اے ہے وہ بڑا واضح ہے اور اس کے مطابق ہی ساہی انسٹرکشنز ہیں وہ جاری کی گئی ہیں اچھا فیصل جعوید صاحب یہ بتائیں حسد اللہ بول رہا ہوں یہ بتائیں کہ اگر یہ 63 اے کی تشریق کا کیس ہے اس کا فیصلہ آپ ان کے ووٹنگ کے بعد آتا ہے تو کیا سپیکر جو ہے وہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے منحرف عراقین پی ٹی اپنے 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 ا اگر آپ کو بات دھتا ہوں کہ نمبر ہولڈ پر لگا یا نہیں لگا لیکن اپوزیشن کی خوشیاں ہولڈ پر لگ گئی ہیں اپوزیشن کی خوشیاں ہولڈ پر لگ گئی ہیں آپ دیکھ لی جائے گا آج پریس کانفرنس میں چہروں میں کتنی گرونک تھی